کہتے ہیں کہ جرم کے پیچھے کوئی نے کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اسی طرح ہر قتل کے پیچھے کوئی نے کوئی مقصد ہوتا ہے اور اگر مقصد کا پتہ چل جائے تو پھر قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے پر ڈلی کے سٹیپل مرڈر کی سب سے بڑی مسٹری یہی ہے کہ قتل کا کوئی مقصد ہی سامنے نہیں آ رہا اور جب تک مقصد نہیں ملتا ظاہر ہے قاتل کہاں سے ملے گا تاریخ 22 ستمبر 2012 دن شانیوار جگہ ڈلی کا روحنی سیکٹر 17 شکربار راج جب اس گھر میں واردات ہوئی اس کی اگلی صبح روحنی کے وائی پی ایس چوہان کے پریوار کو ویشنو دیوی جانا تھا لیکن جب چوہان باہر نہیں نکلے اور چوہان پریوار کے پجارے کی بیٹی ان کو بولانے کے لیے جب دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئی تو اس کے خوش اڑ گئے گھر کے گراؤنڈ فلور پر وائی پی ایس چوہان کی لاش پڑی تھی ان کا موہ تکیے کے نیچے دبا تھا چوہان کے کان کے پاس یعنی کنپٹی پر کسی بھاری چیز سے وار بھی کیا گیا تھا اس کی چینک سن کر پڑوس کی ایک اور لڑکی جب اندر آئی تو اس کی بھی حالت خراب ہو گئی کسی طرح وہ حمد پٹور کر فرسٹ فلور پر پہنچی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دوست روزی اور اس کی ماں کی لاش پڑی ہوئی تھی ماں بیٹی کا سر بھی لہو لوہان تھا ساف تھا کہ دونوں کے سر پر کسی بھاری چیز سے زوردار بار کیا گیا تھا اب اس قتلو گارت کی کہانی پورے محلے کو پتا چل چکی تھی اور کچھ دیر میں پولیس بھی موقع واردات پر آ پہنچی پولیس نے پایا کہ کاتلوں نے چوہان کی پتنی ریکھا کے سر کو دیوار سے ٹکرایا تھا گھر کے حالات بتا رہے تھے کہ کتل سے پہلے ریکھا اور اس کی بیٹی روزی نے اپنی اپنی زندگی بچانے کی پرزور کوشش کی تھی جبکہ یوگیندر کے کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے شاید کاتلوں نے اتنا وقت بھی نہیں دیا اس علاقے میں تقریباً سارے مکان ایک دوسرے سے سٹے ہوئے ہیں لیکن ایک ہی رات ایک گھر کے اندر تین تین قتل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کاتلوں نے اپنے کام کو بے حد خاموشی سے انجام دیا ایسے میں یہ بات بھی تقریباً صاف تھی کہ انہیں سب سے زیادہ ویروت کا ڈر شاید چوہان سے ہی تھا اس لیے انہوں نے سب سے پہلے انہیں ہی نشانہ بنائے اور تب ریکھا اور روزی کی باری آئی لیکن یہ سب کچھ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں لگتی ایسے میں پولس کو شک ہے کہ کاتل ضرور ایک سے زیادہ رہے ہوں گے جنہوں نے ایک ایک کر پورے پریوار کو آسانی سے کابو میں لے لیا بڑی ہی خاموشی سے ایک گھر میں تین قتل ہو گئے وہ بھی بڑے اتمنان سے کیا کاتل پہلے سے ہی گھر میں داخل ہوا تھا کیا کاتل مہمان من کر گھر میں آیا تھا آخر وہ کون سا مہمان ہے جس نے اس خوفناک واردات کو انجام دیا لیکن حیرانی یہ رہی کہ کاتلوں کو اس واردات کو انجام دینے کے بعد یہاں سے بھاگنے کی اتنی جلدی نہیں تھی جتنی عام طور پر ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ کاتلوں نے تین تین لاشیں بچھانے کے بعد بہت اتمنان سے پاس پڑے کچھ کپڑوں سے خون سے سنے ہاتھ ساف کیے اور پھر واش بیسن میں خون سے سنے ہاتھ بھی دھوئے اس بہت پیچیدہ کہانی میں سب سے مشکل بات یہ کہ جیسے ہی پولیس کی جانچ ایک قدم آگے بڑھتی کوئی نہ کوئی پینچ ایسا سامنے آتا کہ ماملہ چار قدم پیچھے چلا جاتا وجہ ساف تھی جانچ میں ملنے والے ثبوت کہانی کو سلجھانے میں ناکامیاب تھے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ڈیر سال بعد پولیس اس گتھی کو سلجھا پائے گی یوں تو گھر کا کچھ حصہ بے ترتیب تھا لیکن چوہان کے رشتہ داروں نے یہاں سے کسی بھی قیمتی سامان کے گائب ہونے کی بات سے انکار کیا ایسے میں پہلی نظر میں یہ ماملہ لوٹ پارٹ کا کم بلکہ کسی دشمنی کا زیادہ لگ رہا تھا لیکن پولیس تب چونک گئی جب انہوں نے دیکھا کہ موقع واردات سے باپ بیٹی کے موبائل فون اور بیٹی کا لیپ ٹاپ گائب ہے راجیندر سوامی اور رام کنکر سنگھ کے ساتھ تنسیم حیدر ڈلی آج تک